اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالگفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک بھی کر دیا کریں جس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امارات کے بڑے شہر دبائی میں سیکنوں پاکستانی سڑکوں پر سونے پر مجبور وطن واپسی کا انتظام نہ ہو سکا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے بڑے شہر دبائی میں سیکنوں پاکستانی سڑکوں پر سونے پر مجبور ہیں جن کی وطن واپسی کا انتظام نہیں ہو سکا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے باعث لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیکنوں پاکستانیوں کے پاس رہائش اور کھانے پینے کے پیسے ختم ہو گئے ہیں دبائی کی سڑکوں پر سونے والے دو سو سے زائد پاکستانیوں کو حکام نے پاکستان کونسل کھانے کے حوالے کر دیا ہے دبائی میں موجود پاکستان کونسل کھانے نے اس حوالے سے کہا ہے کہ دو سو بے گھر پاکستانیوں کو رہائش اور خوراک دے رہے ہیں پاکستان کونسل کھانے کے حکام کا کہنا ہے کہ سو بے گھر پاکستانیوں کو اب تک وطن روانہ کر چکے ہیں پاکستان کونسل کھانے کے حکام کا کہنا ہے کہ خصوصی فلائٹس کی تعداد انتہائی کم ہے تاہم پاکستانیوں کو بتدریج بھیجوائے جا رہا ہے واضح رہے کہ یہ بے گھر پاکستانی شہری اجمیرہ الویسل سٹریٹ پاکستان کونسل کھانے کی امارت کے قریب سڑکوں پر رہ رہے تھے دوبئی میں ساٹھ ہزار سے زائد پاکستانی وطن واپسی کے خواہش مند ہیں ہزاروں پاکستانی واپسی کے لیے ریجسٹریشن کرا چکے ہیں مگر دو ماہ بعد بھی ٹکیٹس نہ مل سکے دوستو یہ تھی آج کی تازہ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یقیناً یہ کوئی اچھی خبر نہیں تھی لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کو اویئرنیس دیتے رہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ناصر